نمسکار آپ کا سواغت ہے سوموار کو ورد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوموار کے دن ورد کرنے سے بھگوان سے کی ویسے اسکرپہ ہوتی اور ویکتی کے سبھی پاپوں کا ناس ہوتا ہے جیون میں انسان کئی بار ایسے گلتیاں کر بیٹھتا ہے جس کا پچتاہ اسے بات میں ہوتا ہے سوموار کا ورد کرنے سے جانے انجانے میں ہوئی گلتی کی پرتکشاک کی جاتی ہے اور اس سے بھی بھگوان سے سو ہوتے ہیں اور موقشی پرابطی ہوتی ہیں چلیے ہم جانتے ہیں کہ سوموار کا ورد کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور سوموار کا ورد کیوں کرتے ہیں اور کیسے کیسے نیام کیا جاتا ہے پوری جانکاری ہم دیتے ہیں آپ کو نیام کے ساتھ بھگوان شیف کو کیسے پرسند کیا جاتا ہے ان کا آثیروات ان کے پرکوب سے کیسے بچا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا بینفیٹ ہوتے ہیں چلیے دیری نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے بیل آئیکن کی گھنٹی جرور دبا لیجئے کہ آنے والی پوری جانکاری اچھی اچھی آپ کو ملتی رہیں ہر ہر مہادیو جرور لکھئے گا کمنٹ میں سومار ششٹی کے سنچالک بھگوان شیف کا دن ہے کہتے ہیں کہ سومار کے دن اپواس کرنے سے بھگوان شیف پرشن ہوتے ہیں اس دن شیف کی پوزہ ارچنا سے منوانچپل کی پرابتی ہوتی ہے دن بھگوان شیف کو ان کی پریے چیزیں ارپیت کرنا چاہیے بہت ہی سبح مانا جاتا ہے مہادیو کو بیل پتر دھتورہ بھانگ رودراکس چندن ارپیت کریں ساتھ ہی دودھ سے سیبلنگ پر ابشے کریں اس کے بعد سومار ورد کا سنکلپ لے یقین مانی آپ کے جیون میں ہر دکھ ہر سنکٹ خود پہ خود ختم ہو جائے گا تو سومار کے یہ بھی بینیفٹ ہوتے ہیں چلیے آپ کو پہلے سومار کا بینیفٹ بتا دیتے ہیں سومار کو بھگوان شیف کی اپاسنا اور ورد کرنے سے کنڈلی میں چندرمہ شتیتی پرول ہوتی ہے ایسا ہونے پر آپ کو روک بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے گھر پریوار میں ماتا پتا طلیلے لوگ سوہست ٹھیک رہتا ہے ان کا نمبر دو یوگ آئیو ہونے کے بعد کسی بھی کنیا کے بیوہ میں باہدہ آ رہی یا بیوہ میں دیری ہو رہی ہیں تو سولہ سومار کا ورد کرنے سے اس سمجھ سے کو ختم کیا جا سکتا ہے سومار کو ورد کرنے کے بعد سیولنگ پر جل لب شیخ چڑھائیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صرف جل ہی چڑھا سکتے ہیں جل میں تھوڑا سا دودھ اور میٹھا لسک کر ڈال سکتے ہیں نمبر تین سومار کے دن ورد کرنے سے بھگوان شیو کی وشیش کرپا ہوتی ہے اور وقتی کے سبی پاپ کا ناس ہوتا ہے جیون میں انسان کئی بار ایسی گلتیاں کر بیٹھتا ہے جس کا پچتاوہ اسے بات میں ہوتا ہے سومار کا ورد کرنے سے جانے انجانے میں ہوئی گلتیاں پراشت کرنے کے لیے لوگ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اور اسے بھی موکش کی پرابتی ہوتی ہے مشال دامپت جیون کے لیے نمبر چار سومار کا ورد کرنے سے دامپتی جیون کی خوشیاں آتی ہے اور پتی پتنی کا رشتہ مجبوط ہوتا ہے گھر میں کلیس وات ویوات کی سمجھ سا حل ہوتی ہے کوٹ کچیری کے مامنے میں بھی رات آکو ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ ساون کے سومار کا ورد رکھنے سے منوانچت کی کامنا پوری ہوتی ہے سوہاگینی مہیلاؤں کا سوہاگینی مہیلاؤں ہونے کا آسیس پرابت ہوتا ہے اور پتی کی لمبی آیو پرابت ہوتی ہے وہی اگر آپ کواری کرنے آئے یا ورد رکھیں تو انہیں سویوگ ورد کی پرابتی بھی ہوتی ہے پرانوں میں کہا جاتا ہے کہ پرانوں کے انوشار سومار کا ورد سے وردی کے سبی پاپ نشت ہو جاتے ہیں جیون مردی کے چکر سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے سومار ورد رکھنے سے وردی کی ساری سمسہیں ختم ہو جاتی ہے بھگوان سے بہت ہی دیالو ہیں جو اپنے بھگتوں کے چھوٹے سے چھوٹے دکھوں کو دور کرتے رہتے ہیں اس لئے سومار ورد رکھیں اور سردہ پورو رکھنا بھی چاہیے اسے اور مہیلاؤں کے لئے خاص طور پر ایک بات بتا دیتے ہیں مہیلہ اگر پیرٹ کے دوران ورد رکھتی ہیں سولہ سومار کا تو ان کا جو ورد ہے اگر پیرٹ کے دوران ورد ایک بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں جائے گا آپ کو سترہ سومار رکھنے ہوگی یعنی آپ کو سولہ سومار ورد انہے ورد کے دوران معصی درم ہوتا ہے تو آپ کو ورد میں کو ایک دن اور کرنا ہوگا عوضی کے دن ورد کی گنڈا نہیں کی جاتی ادھارن کے لئے یعنی آپ سولہ سومار کی جگہ آپ سترہ سومار ورد رکھ سکتے ہیں تب ہی اس کی گنڈا کی جائے گی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے سولہ سومار پورے نہیں ہوں گے یہ بھی سے اس طور پر اس چیز کا مہیلائے دھیان رکھیں یہ تھے سولہ سومار کے آپ کو پینی فٹ بتائیں ہیں تو آپ چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجے لائک کر لیجے بیل ایکن کی گھنٹی ضرور دبال لیجے تھانک یو دھنی بات ایسے ہی بنے رہی ہیں ہر ہر مہادیو جرور لکھے گا کمنٹ رہے مہادیو مہادیو